بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے اور بالکل آخری وقت پر چیف جسٹس صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے جس پر چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس پیغام کے علاوہ بھی سابق چیف جسٹس افتخار چہدری وہ بھی پہنچے ہیں سیچویشن چل رہی ہے کیونکہ شہباز شریف کے پاس جو وقت رہ گیا ہے وہ آج رات بارہ بجے تک کا وقت ہے اور جو کچھ آج سارا دن ہوا پارلیمنٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی پارلیمنٹ میں پہنچے اور صرف وہی اکیلے جج تھے جو وہاں پر موجود تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں پر بلائے گیا لیکن انہیں وہاں پر بلائے جانے کی وجہ سے چیف جسٹس افتخار پاکستان کو کیا اگنور کیا گیا اور کیا دیگر ججز کو بھی پھر کیوں نہیں بلائیا گیا سوالات اٹھ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر اہم اور ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا شہباز شریف کی ناہلی اور کابینہ کی ناہلی کے اوپر ٹھپا اب لگ چکا ہے یہ کیا معاملہ ہے چیف جسٹس افتخار پاکستان کیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں اب اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پارلیمنٹ میں سارا دن کیا ہوتا رہا پارلیمنٹ میں جو الیکشن کمیشن افتخار پاکستان کو فنڈ جاری کرنے کا معاملہ تھا اس کے لیے بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور وزیر خزانہ اس حاکڈار کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا ہے اور اس بل کے مطابق اس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ معاشی صورتحال پی ٹی آئی کی ناکس پالیسیوں کا نتیجہ ہے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معایدہ جل تیپا جائے گا اور اس لیے اس وقت جو فنڈز ہیں وہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے تو یہ الیکشن اخراجات بل دو ہزار تئیس پیش کیا گیا ہے آج پارلیمنٹ میں اور صاف صاف اور اس میں آج تقریر بھی یہ کی گئی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یعنی کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے اور ابھی تک انہوں نے جو بجٹ ہے جو روپے ہیں 21 عرب روپے وہ جاری نہیں کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر کو جو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے لیے کچھ تجاویز مانگی تھی تو الیکشن کمیشنر نے چیف الیکشن کمیشنر نے وہ تجاویز بھی بھیجوا دی ہیں حالانکہ اگر یہ کل میں نے آپ کو لاسٹوی لاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو توہین عدالت کا قانون چینج کرنے کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت زیر بحث ہیں اور دوسرا جو الیکشن ایکٹ میں الیکشن تاریخ دینے کے حوالے سے سٹپ اٹھایا گیا ہے یہ بے شک کرتے رہیں آئین میں تبدیلی کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے اور آئین سے متصادم الیکشن ایکٹ نہیں ہو سکتا تو الیکشن ایکٹ میں اگر یہ تبدیل کر دیں تو بے شک کر دیں لیکن آئین میں چونکہ نوے دن کا ہے تو وہ یہ تبدیلی نہیں کر سکتے تو یہ صرف اور صرف پریشر ڈالنے کی کچھ کوششیں ہیں بہرحال جو تجاویز دی تھی جو تجاویز مانگی گئی تھی چیف الیکشن کمیشنر نے وہ تجاویز دے دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلو خط میں چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن ایکٹ کی سیشن ستاون اور اٹھاون میں ترمیم تجویز کی ہیں اور کہا ہے کہ ترمیم پارلیمنٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی جائے الیکشن کمیشنر نے ستاون ون میں ترمیم تجویز کی ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن حلقوں سے نمائند منتخب کرنے کا کہے گا تجویز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات نوٹفیکیشن کے بعد الیکشن پروگرام میں تبدیلی کر سکے گا مجوزہ ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن نئی پولنگ تاریخ کے ساتھ نیا الیکشن پروگرام بھی جاری کر سکے گا مزید کہا گیا پنجاب اور کے پی اسیمبلی کے انتخابات کے نقاط پر تنازع پیدا ہوا عدلیہ نے آرٹیکل دو سو چوبیس دو کی تشریح میں کہا کہ نوے دنوں میں الیکشن آئینی طور پر ضروری ہیں تو یہ جو ہے انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے اور یہ لیٹر ان کی جانب سے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف جو ہیں ان کو یہ لکھا گیا ہے اور یہ ترمیم الیکشن ایکٹ کے اندر تجویز کی جا چکی ہیں تو بہرحال آپ دیکھئے گا کہ یہی ساری چیزیں کل انہی کے اوپر الٹی پڑھنے جا رہی ہیں دوسری طرف ناظرین آج پارلیمنٹ میں ایک مشترکہ جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں ایک قرارداد بھی منظور کرائی گئی ہے اور اس قرارداد کے مطابق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے اور یہ کیوں الیکشن ایک ہی دن کروانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی آج کل بلکہ جعوید لطیف کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے اور ونس اگین این آر او ٹو نواز شریف کے لیے مانگ گیا ہے اس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آ جاتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تو پہلے نواز شریف کو انصاف ملنا چاہیے یعنی کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آ جاتے نواز شریف کی ناہلی ختم نہیں ہوتی اور ایسا محول پیدا نہیں ہو جاتا کہ نواز شریف یا نون لیگ ان کو پلیٹ میں رکھ کر اقتدار نہیں دیا جاتا تو تب تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے لیکن الیکشن تو آپ کو کروانے پڑیں گے جو مرضی حربے آپ اپنا کر دیکھ لیں چاہے آپ پارلیمنٹ کے ذریعے جو قراردادیں پہلے بھی قراردادیں انہوں نے پارلیمنٹ میں منظور کروائی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو مصرد کرتے ہیں اس قرارداد کا کیا جو ایک امپلیمنٹیشن کہیں یا کیا اثر سامنا آیا کچھ بھی نہیں وہ اس کی کوئی بھی اس طرح سے حیثیت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو وہ ریجیکٹ کر دے پھر کابینہ کا میں نے آپ کو کل بتایا کہ کیسے کابینہ کے حوالے سے ذرائع سے خبریں چلی کہ انہوں نے فیصلہ مصرد کر دیا کہ کابینہ نے اگر مصرد کر دیا تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا لیکن کل کابینہ کا جو اعلامیہ تھا وہ سامنے آیا اور اس پر کہا گیا کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر غور کیا تو اگر انہوں نے مصرد کیا تھا نہیں مان رہے تو وہاں پر لکھ دیتے تو برحال صرف اور صرف گیدر بھب کیا اور پریشر ڈالنے کی کوشش تھی برحال ابھی تک جو بجٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں جاری کیا گیا اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک اور خبر بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ سپریم کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا دوہزارت تئیس جو انہوں نے پہلے قومی اسمبلی سے پاس کرانے کے بعد پریزیڈنٹ کو بیجا تھا اور پریزیڈنٹ نے مصرد کر کے واپس اندرسانی کے لئے بیجا تھا اس سے بھی آج انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج منظور کروا لیا ہے اور اس میں ایک اور اپ ڈیٹ یہ بھی دیتا چلوں کہ یہ جو بل انہوں نے آج منظور کروایا ہے اسے عدالت میں چیلنج بھی کیا جا چکا ہے اور چیلنج اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کا اس طرح سے اختیار نہیں ہے کہ ایسی چیز جو کہ جس میں آئینی ترمیم ریکوائیڈ ہے اور آئینی ترمیم کے بغیر رولز میں قانون میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو انہوں نے براہ راست قانون میں کر دی اور آئین کو انہوں نے مد نظر ہی نہیں رکھا دونوں چیزوں میں الیکشن ایکٹ اور آج کی جو ترمیم انہوں نے منظور کی ہے تو بھارال پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہاں پر یہ اختیار ہے کہ ان کے پاس اب یہ واپس جو بل ہے وہ بھیجا جائے گا تو وہ یہ بل سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفر کر دیں اور ان سے کہیں کہ اس بل کے اوپر دیکھا جائے کہ آیا یہ بل متصادم ہے اس کے اوپر رائے دی جائے اس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر دے تو بھارال ابھی پریزیڈنٹ کے پاس یہ جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی ہائی کورٹ میں یہ جو درخواست ہے وہ آ چکی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب اس کے اوپر ایکشن لے گی تو بلکل یہ چیز واضح ہے کہ یہ اتنے زیادہ اس وقت گھبرائے ہیں کہ بلکل ٹوٹل یہ محاضرائی کے اوپر اس وقت اتر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ ان کی یہ کوشش دیکھیں کہ جو نائنٹیز میں انہوں نے کوشش کی بلکہ نائنٹیز میں تو انہوں نے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انہوں نے ڈیویجن کریئٹ کی اب بھی یہ اسی طرح کی اقدامات کر رہے ہیں آج جسٹس کادی فائز عیسیٰ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے انہیں آج چونکہ آئین کی گولڈن جبلی تھی کی تقریب تھی تو وہاں پر انہوں نے انہیں جو ہے وہ بھلایا گیا تھا لیکن اب اس میں آپ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف جسٹس کادی فائز عیسیٰ وہاں پر کیوں تھے کیونکہ ایک تو دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے سینئر جو جج ہیں اس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے مدو کیوں نہیں کیا یا یہ بھی سوال ہے کہ آیا انہوں نے دیگر کو مدو بھی کیا ہے یا نہیں کیا اور صرف اگر جسٹس کادی فائز عیسیٰ کو انہوں نے جو ہے وہ بھلایا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے اور ان دنوں جو ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو لیٹرز اور جو نوٹ وغیرہ آ رہے ہیں جسٹس کادی فائز عیسیٰ کے بھی وہ بھی کس کے حق میں جا رہے ہیں اور ان کے اوپر ہی انہی نوٹس کے اوپر بھی پریس کانفرنسز کر کے بیانیاں کون بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہی نون لیگ کوشش کر رہی ہے تو جسٹس کادی فائز عیسیٰ کے اوپر اس وقت یہ سوالات اٹھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کریڈی بیلٹی یا متنازع اس وقت خود کو ایسے بنا لیا ہے کہ ایک تو جو ڈویزن کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی آج کے اس اجلاس کے اندر شرکت تھی اور جو ان کے نوٹ وغیرہ تھے تو یہ کوئیسٹن اس وقت ان کے اوپر ریز ہو چکی ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہیں کہ نیکس چیف جسٹس کہ انہوں نے بننا ہے نیکس چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب انہوں نے بننا ہے اور غالبا سپٹیمبر نومبر اکتوبر سپٹیمبر یا اکتوبر اس طرح سے کوئی ڈیٹ ہے سولہ سپٹیمبر کیونکہ اکتوبر کا انہوں نے الیکشن کا کیا تھا تو ایک مینے پہلے بات کا انہوں نے اس لئے کیا تھا کہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو سولہ سپٹیمبر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ستارہ تاریخ کو زائر سی بعد جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے حلف لینا ہے تو یہ ان کی ٹرم جو ہے وہ پھر اس کے بعد تقریبا ایک سال کے لیے بطور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگی دوسری طرف ناظرین آج پارلیمنٹ ہاؤز میں آسف زرداری بھی موجود تھے اور آسف زرداری نے ایک مرتبہ پھر سے شہباز شریف کو کہا ہے براہ راست اب پیغام دے دیا ہے پہلے خبروں کی شکل میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹین سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے اور اب خود آسف زرداری نے ان کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ مذاکرات آپ کریں آپوزیشن کے ساتھ معاملات کو حل کریں ادھر وائز ہم آپ کے ساتھ جو آپ عدالتوں کے ساتھ محاضرائی کر رہے ہیں اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آسف زرداری نے آج کیا کہا ہے اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں آسف زرداری نے یہ کہا ہے کہ وزرعظم شہباز شریف آپوزیشن سے مذاکرات کریں یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے مزید یہ کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کورٹ نے نوٹس بھیجا میرے خلاف سو موٹو نوٹس ہوئے میں نے دیکھے ہیں ہمارے خلاف پہلے بھی انٹریز ہوتی رہی ہیں میری بہن کو رات بارہ بجے ہسپتال سے اٹھا کر جیل میں ڈالا کیا اس وقت کسی نے سو موٹو نہیں لیا انہوں نے کہا کہ بنظیر بھٹو شہید ہوئی تو ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آج کا صدر مانتا ہے کہ میں اگر کوئی دوسرا نعرہ لگاتا تو پاکستان نہیں بچتا تو بہرحال یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ اس وقت ہوئی ہیں کہ جب یہ لوگ اقتدار میں تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون نے کیا کچھ نہیں کیا ابنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا یہ بھی سارا ریکارڈ کا حصہ ہے تو بہرحال آسے زرداری نے ایک تو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کو ڈائلاغ اور مذاکرات کی طرف جانا ہوگا یہ اور مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا ہوگا اور یہ جو ان کی ساری پلاننگ اور سادشیں تھیں اس میں یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آج تقریر کی ہے اور اس تقریر کا ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں انہوں نے خود کو تمام طرف چیزوں سے الہدہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ سوچا تھا آج ایوان میں سیاسی باتیں نہیں ہوں گی سیاسی باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو آج ایوان میں بھی آئے سارا کچھ ہوا لیکن ایڈ دا اینڈ پھر جب انہوں نے تقریر کرنے کا موقع ملا انہوں نے یہ تقریر کی پارلیمنٹ میں اور یہ کہہ دیا کہ جو سیاسی باتیں ہوئی ہیں میرا ان سیاسی باتوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے آگے چل کر ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی جس پر آج چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کی جانب سے سمات کی گئی ہے اپنے چیمبر میں انہوں نے یہ سمات کی ہے اور اپنے چیمبر سے جو ان کا ایک بڑا حکم سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس کے علاوہ راضین دو بڑی اہم خبریں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے سامنے آئی ہیں اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے اس سے پہلے بھی ملاقات اور مذاکرات کے لیے جو کوششیں تھیں وہ کی گئی تھی کہ جو اس وقت موجودہ سینیریو یا جو چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ دیا ہے الیکشنز کے حوالے سے ان میں کچھ معاملات تیہ کیے جائیں لیکن چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کی جانب سے ایک پیغام بہت ہی کلیر دیا جا چکا ہے کہ آئین کے تحت جو معاملات چل رہے ہیں وہ آئین کے تحت ہی چلیں گے تو نظریہ ضرورت کو انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی دفن کیا اور ویسے اس پیغام میں بھی انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا اور اس کے بعد ناظرین یہ اطلاع سامنی آئی کہ سابق چیف جسٹس چوہدری افتخار جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہیں اب وہ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں اور یہ جو ساری سوہ سیچویشن چل رہی ہے اس سینایریو میں معاملہ ایسے ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈویجن ہے ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈویجن کو ختم کرنے کے لیے بٹھانے کے لیے اور چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہ آج آئے کیونکہ ذرسی بات ہے سابق چیف جسٹس بھی ہے اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی یہ ایک قسم کے محسین ہے کیونکہ ان کو لانے والے جو تھے وہ چودری افتخار ہی تھے تو برحال اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان پہلے ہی کوشش کر چکے ہیں تمام ججز سے انہوں نے رابطہ انہوں نے کیا ان کے پاس گئے ان کے ساتھ انہوں نے جو ملاقاتیں ہیں وہ کی ہیں تاکہ اس وقت جو ڈویجن کا ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور پھر انہوں نے بنچیز کو بھی مرج کیا اب چیف جسٹس پاکستان کا یہ جو پیغام ہے یہ صاف ہے اور کلیر ہے کہ آئینی جو معاملات ہیں وہ آئینی طور پر ہی چلائے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ منوائے گی رات بارہ بجے کیا آج عدالتیں کھلیں گی یہ بہت بڑا اس وقت سوال اٹھ چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی مرتبہ تو رات بارہ بجے کا ایک ٹائمر چلا دیا گیا تھا کہ اب اتنے گھنٹے اتنے منٹ رہ گئے ہیں تو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر جو امپلیمنٹیشن نہیں کیا گیا تو اس میں بھی ٹائمر چل چکا ہے رات بارہ بجے کا اور ایک مرتبہ پھر سے یہ سوال آپ دیکھئے گا اٹھیں گے کہ چونکہ فیصلے پر تو امپلیمنٹ نہیں کیا حکومت نے تو کیا چیف جسیس رات بارہ بجے عدالتیں کھولتے ہیں اور ان کو پھر نااہل کرتے ہیں یا رات بارہ بجے نہیں بھی تو چونکہ کل اس حوالے سے رپورٹ جمع ہونی ہے تو اس رپورٹ کے اوپر کیا ایکشن لیا جائے گا عمر اطا بندیال صاحب ہیں تو وہ تحمل بزاج کے تو لگتا اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو فنڈ جاری نہیں کر رہے انڈ تک یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے سموتلی تمام تر چیزوں کو چلایا جائے لیکن اگر بلکل ہی ہڑھرامی شو کی گئی حکومت کی جانب سے اور وہ الیکشن میں بلکل ہی نہیں جائے تو پھر ان کو الیکشن میں لے جایا جائے گا کیونکہ آئین کے طور پر الیکشن میں جانا ہی جانا ہے اس کے علاوہ ناظرین آج ایک اور بھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے سپریم جیوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس منطاب بندیال اس کے علاوہ جسٹس مندخیل صاحب جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازال احسن کے لیے کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست ایک شکایت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں رائے کے سار کیجئے گا مجھے جازت دیجئے اللہ حافظ